دیکھیں دعا کا عدب یہ ہے پہلے اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھیں اللہ میں محتاج میں کمزور میں کمتر پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو چیز مانگنی ہے اس التجا کو رکھا جاوے یہ نبی ہمیں دعا کے قبول کس طریقے سے ہوگی وہ ہمیں سکھا رہے ہیں جسے ہمیں کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز لینی ہو تو ہم موقع کا انتظار کرتے ایک لے بیٹھے ہیں موڑ میں ہیں ابھی بات کا موقع ہے ابھی اچھا موڑ ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعاوں کے قبول کروانے کا جو موقع ہیں وہ اس طریقے کا موقع ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ سے دعائیں قبول کروانے ہیں تو پہلے اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھے اپنی انکساری کو اپنی ضرورتوں کو اپنی حاجتوں کو رکھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں وہ خاص خاص موقع پر اللہ قبول کر لیتے ہیں جیسے نماز کی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر دو صفے اللہ کو بڑی پسند ہے ایک نماز کی صف اور ایک جہاد کے میدان میں کھڑی ہوئی صف یہ اللہ کو دو صفے بڑی پسند ہے تو ایسے موقع پر جو دعائیں کرتا ہے ایسے موقع پر اللہ ان دعاوں کو قبول کرتے ہیں اسی طریقے سے ازان کے بعد کی دعا ازان کے بعد اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان دعاوں کو قبول کرتے ہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے ازان کے بعد کی ذرا ہم دعا پڑھ کر دیکھیں ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں اللہ ہم ربہ ازید دعوة تاما والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفصیل وبعث مقام محمود اللذی وعدتا ہم نبی کے لئے مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود دے دیجئے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ اتا کر دیجئے اللہ آپ نے یہ ان سے وعدہ کیا وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ یعنی بہت بڑے بزرگے وہ فرماتے ہیں ہمارے نبی ہمارے لئے پوری زندگی دعا مانگ کر گئے یہ ایسا موقع ہیں جس میں امتی اپنے نبی کے لئے مانگ رہے ہیں اس لئے اس دعا کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے اور یہ دعا مانگ رہے ہیں نبی کے لئے اور سکھائے بھی نبی نے تو ظاہر سی بات ہے جس دعا کو خود نبی نے سکھایا ہو جس دعا کو نبی کے لئے مانگا جا رہا ہو جب وہ قبول ہوگی تو اس کے بعد اگر ہم نے کوئی چھوٹی سی دعا اللہ سے مانگ لی کہ اللہ ہماری وہ دعاوں کو اس کے ساتھ قبول نہیں کریں گے بالکل کریں گے اس لئے بعض بزرگاں ندین ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حج کی تمنا ہو اور بار بار حج کی تمنا ہو تو وہ ازان کی دعا پڑھنے کے بعد فوراں یا کہے لبیک یا دعوت الحق اللہ ہمیں بھی بلالیجئے یا اور کوئی بھی زندگی میں پتہ نہیں انسان کن کن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہر نماز کے بعد پہلے سے ذہن میں سوچ کر رکھیں ازان کا جواب دیا ازان کے بعد کی دعا پڑھی اور اس کے بعد فوراں اللہ کے سامنے اپنی چھوٹی سی حاضر اور اللہ دعاوں کو قبول کریں گے تو یہ موقع ہوتے ہیں اسی طریقے سے دو خطبوں کے درمیان میں خاموشی سے دل میں دعا مانگ نہ ہاتھ اٹھانا نہ زبان سے بولنا خاموشی سے دل میں اسی طریقے سے ملتظم پر صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں گرین لائٹ ہیں اس موقع پر تو یہ دعاں قبول ہوتی ہیں ہماری اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آئے لائک کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوست احباب میں ایک سواب کی نیہ سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں موسیقی